کہ ہماری تخلیق اللہ تبارک و تعالی نے کس مقصد کے لیے کس غرض کے لیے اس روح زمین پر بسنے والی انسانیت کی تخلیق کو پروردگار عالم نے کیوں کم پیدا کیا اللہ تبارک و تعالی نے اس روح زمین پر انسان و آخر کیوں پیدا کیا آخر اس کی قیفیت کیا ہوئی آخر وہ کون سا وقت تھا آخر وہ کون سا سمیت تھا آخر وہ کیا لبہا تھا جس وقت انسان کو پروردگار عالم نے اس عالم نے وجود بخشا انسان جو ہے آدھ اپنے آپ کو غرور تکبر خمن انعاد بغض انعاد کے جو ہے بہار پر چڑھ جاتا ہے لیکن انسان جو ہے اپنے وجود کو فراموش کر چکا ہے قرآن کریم کی آیت کریمہ سے سامین محضرم ہمارے وجود کا پتا چلتا ہے اللہ سبارک و سالہ نے اس آیت کریمہ کے اندر انسانیت کے دلوں کو جھنجوڑا ہے انسانیت کے دلوں کو اس بات میں در متوجہ کیا ہے ہے انسان کیا تو اپنے وجود کو بھول گیا ہے انسان کیا تو اپنی پہچان کو بھول گیا ہے انسان کیا تو اپنی شناست کو اپنی معارف صدق کو فراموش کر گیا عزیزانِ گھرامی ہماری پہچان کیا ہے ہم کون ہیں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پردھوی پر اس دھرتی پر کیوں کر دے جا ہے اس آیت کریمہ کی روح سے ہم دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا تو پیدا کیا تو پیدا ہونے سے قبل جو ہے انسان کیا تھا انسان جو ہے ایک ناپاک قطرے سے پیدا ہوا اس ناپاک قطرے سے پہلے وہ ناپاک پانی کی شکل میں ہوتا ہے جس کو قرآن میں پیانداز میں تابیر کیا ہے اس پانی کا لطفہ جو ہے پھر جو ہے وہ جمع ہوا خون اور خون جو ہے لوتھوی کی شکل میں بدلتا ہے پھر وہ لوتھوی جو ہے حکدی کی شکل اختیار کرتا ہے پھر وہ حکدی جو ہے اس پہ گوشت کرتا ہے پھر اس گوشت کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایک مجھے سلام ایک نمونہ بناتے ہیں پھر اس نمونے کے اندر جو ہے پڑواتگار آلم جو ہے روح کو بھوکتا ہے پھر اس روح کے ذریعے جو ہے انسان جو ہے اپنے مادر رحم میں جو ہے نومان رہتا ہے ایک گلادت سے اپنا واقعی سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا انسان جو ہے خود اس دنیا میں نہیں آیا بلکہ اسے لائے گیا جس کی بہتان شراشت جس کی معارفت جو ہے دوسروں کو ذریعے ہوئی ہو آج وہ انسان ضرور میں تکبر میں خمڑ میں آج اپنے آپ کو چودرہ حق بتانے میں آج اپنے آپ کو کسی علاقے کا پرتی پرتی نید ہی بتانے میں تکبر تکبرانہ نشہ افتیار کرتا ہے اے انسان کیا تو اس منظر کو بھول گیا جس منظر میں تمہارا وجود رہی تھا اللہ نے برورتگار آلم نے تمہارے وجود کو اس روحے جمین پر دخشا اپنے وجود کو پہچا ہماری زندگی کی دو ہی پیرا گراؤ ایک تو ہمارا پاسٹ ہے دوسرا ہمارا فیچر ہے انسان پرورتگار آلم اس آج سے قریمہ کے اندر وَمَا خَلَقْتُ الْجِمَّةِ وَالْعِنْسَ اِلَّا لِيَا بُدُونِ کے اندر باشت کو بھی بتایا ہے فیچر کو بھی بتایا ہے انسان تو تو ایک گلازت تھا ایک مطفہ تھا تیری کوئی حقیقت گری تھی تو بے جانت تھا تو ناکارا تھا تو بے کار تھا تمہارے تمہیں جو اللہ تعالیٰ وَتَالَىٰ نے مقدس معظم بابرکت تقریم سے نوازا پھر ایک وقت وہ آئے گا جس وقت تو تو بھا پڑ جائے گا جس وقت جو ہے جوانی کے علم میں تکبرانہ انداز میں اپنی شاہر و شوقت کے ساتھ اگر بلڈی والے ہو تو بلڈی پر غرور کرتے ہو اگر زمیندار ہو اپنی زمینہ جائدات پر غرور کرتے ہو اگر اپر وردگارِ عالم میں دولت سے نوازا ہے اپنے دولت پر غرور کرتے ہو اگر اپر وردگارِ عالم میں سوسائٹی پر مقام دیا ہے اپنے مقام پر اتراتے ہو اے ایسی علماء یہ اتراہت کیا ہے یہ تکھبرا رب چال کیا ہے یہ تمہارا روشتیا ہے یہ تمہارا سرکتا کیا ہے یہ کردار کیا ہے آخر اس کردار کا میمار کون ہے یہ کردار کبھی بھی اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار نہیں ہو سکتا تمہارا کردار جو ہے آخر کس راستے کی طرف جا رہا ہے اللہ نے جوانی دی نوجوانہ اللہ نے جو جوانی دی ہے اس جوانی کی قدر و قیمت کو سمجھو اس جوانی کے بعد بڑھاپا آئے گا پھر وہی ماضی کی زندگی لوڈ کر کے آئے گی اس بڑھاپے کی عمر میں اس جوانی میں تمہیں اتراتے تھے پھیر اسٹائل رہا کرتا تھا اس مارک پون مارکٹ میں جو پہلے لانچ ہوتا تھا اسے تم خرید دیتے تھے بہترین کپرے جو ہے برانکیز کپرے یوز کرتے تھے برانکیز جوٹے کو یوز کرتے تھے مسلمانوں جہاں دکھو یہ برانکیز جو ہے قبر میں تمہیں سوال و جواب سے چھتکارہ نہیں دیا سکتا مسلمانوں یہ برانکیز کپری یہ عیش و عشق کی زندگی اللہ کی وحتاریت تمہیں للکار رہی ہے غیروں کی زندگی کچھ اور ہوگی لیکن آپ کی زندگی جو ہے اللہ کے طیبے پر ہونی چاہیے بڑھاپا آئے گا بڑھاپے میں کیا ہوگا پھر مجبور ہو جاؤگے پہلے تو بیٹھ میں اندر ایسی کے ساتھ سوتے تھے چار پائی پر نہیں بڑھاپا سوپا سیٹ پر سوتے تھے جوانی کے عالم میں لیکن مسلمانوں تب بڑھا پڑ جاؤگے اس وقت تک کیا ہوگا برامتے پہ آوگے سرہور بڑھا ہوگے بیمار پڑھوگے لا علاج ہو جاؤگے اولادیں کیا کرے گی وہ اولاد جو ہے اس آنگل میں آپ کو ڈال دے گی ایک کنانے میں ڈال دے گی جو کرانے میں ڈال لے کے بعد بیٹا نوکل پیسے آئے گا وہ چوبیس گھنٹہ جو ہے اپنے کاروبار میں مصروف رہے گا اپنی تجارت میں سرات میں مصروف رہے گا اپنی مارکیٹن کرنے میں مصروف رہے گا جس بیٹے کے خاطر آپ نے زندگی کی تباہتر مشکتوں کو جھیلا جس بیٹے کے خاطر آپ اپنی تمام تباہتر سوالائی کو سرب کیا جس اولاد کے خاطر آپ نے ترورتگار عالم کی نوشکری کی جس اولاد کے خاطر آپ نے بھی صالت دے مارک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنبوں کا جنازہ نکالا بڑا پر کے عالم میں ہوگئے وہ اولاد جو ہے بیرگروم سے نکال کر برام دے پیلائے گی اور برام دے پیلانے کے بعد جو ہے ایک کنارے میں رکھ دے گی شام میں بیٹا نوکل پیسے آئے گا اور خیریت لے گا اببا جان خیریت سے تو ہو طبیعت آپ کو اسی ہے کچھ ٹھیک ہے بھی کہ نہیں ایسا ہی ہے نا ایسا ہی ہوتا ہے نا اب بجان اب پیسے ہو پھر وہ بھی کئی فیت پیزر دی چلے جائے گی موت ہو جائے گی دو چار کترے آنسو کے بہ جائیں گے پھر آنسو کے کترے بہنے کے بعد جو ہے آپ کو ایک چار پائی پر نتا کر کے مسلمانوں آپ اپنے قبلستان کے طرف لے رہا جائے گا اور پروٹوکول کے درگیے اور چار لوگ کندے دینے والے ہوں گے یہ کندہ بدلتا جائے گا ہر ایک جائے گا ہم بھی آج کندہ دے دیں لیکن جہاں دیکھنا یہ کندہ جو ہے اپنی تمام پر ماضی کی کی ہوئی زندگی کی یاد داشت کے لیے پروٹگار عالم نے یہ سائے پر قریبہ کندر انستانیت کو لڑکا رہا ہے مسلمانوں کو نہیں لڑکا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا اس وقت آپ کی لاش رکھی بھی رہے گی محلے کے تمام لوگ ہوں گے رشتہ دار ہوں گے تمام کے تمام عیصہ اقربہ ہوں گے مولانا بھی ہوں گے تمام لوگ ہوں گے لیکن اللہ کی نسلت کو دیکھو اللہ کی حسنہ آپ کو دیکھو اللہ کی آپ کے ساتھ حمدر بھی کو دیکھو اس وقت بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی لاش کو ہماری لاش کو آگے رکھیں گے چائے وہ خانہ کعبہ کا ایمان ہی کو نہ ہو لاش کے پیچھے ہی لاش کے ایک قدم پیچھے ہی رہ کر اس کے سینے کے سامنے جو ہے نماز بخائے گا مسلمانوں نماز سے جنازہ عدا کی جائے گی اللہ نے آپ کو اتنی عصد و مقام دیا اللہ نے آپ کو قرآن پاک کے اندر کنت بخیرہ المتین اخرجت ناس سے تابعیر کیا کہتو اس اللہ کو بھول گیا جس اللہ نے آپ کو اوچھے مقام پر فائز کیا جس اللہ نے آپ کو جوانو دی جس اللہ نے آپ کو عقل سلیم سے نوازا جس اللہ نے آپ کو دولت اس کے مال سے انبار کیا جس اللہ نے آپ کو معاشرے میں سو سائٹی میں جینے کا دنگ دیا جس اللہ نے آپ کو نظام کائلات کے اندر ایک اوچھے مقام دیا جس اللہ نے آپ کو خیروں کی عبادت کو چھوڑ کر ایک اللہ کے عبادت کی طرف آپ نے پیغمبر کی جبانی آپ نے پیغمبر کی رشادات کے ذریعے فرموتات کے ذریعے دورانی حکامات کے ذریعے ایک اللہ کی چوکھٹ پر لا کر کے کھڑا کیا اے مسلمہ کہتو وہی مسلمہ ہے کہتو وہی مسلمہ ہے جس مسلمہ کی جمعات کو جس مسلمہ کی گروہ کو جس مسلمہ کی جمعات کو جس مسلمہ کی ایک کنبہ کو عبیلہ کو اللہ کے رسول نے سالے چھوزہ سو سال پہلے حجت الیدہ حجت الیدہ کے موقع پر اس وقت چھوڑا تھا کہتو وہی مسلمہ ہے جاد راکھ اگر وہ مسلمہ نہیں اللہ کی لانت ہے پیغمبر کی لانت ہے صحابہ کی لانت ہے عائمہ عربہ کی لانت ہے مزگارتین کی لانت ہے کہ دھو اپنے دل کو ہم کیا ہیں کچھ نہیں ہیں گلہ حضت ہیں نقصہ ہیں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے اگر حیثیت چہتے ہو تو معاشرے میں انقلاب پرپا کرو یہ تو ہماری جو ہے ایجاد کی بات ہو گئی یہ تو ہماری ایجاد کی بات ہو گئی بس اسی میں ایک بات اور آتی ہے اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس کی وضاحت آ گئی اب اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا عبادت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں کیا نماز، روزہ، ذکرات حج کرنا اتنا ہی کافی ہے کیا اس سے ہمیں چندت میں جائے گی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نمبر اللہ مرقدہو اس کی سب سے مشہور و معروف کتاب حجت اللہ الوالغہ ہے اس کتاب کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو ہے عبادت کی تو تعریف کرتے ہیں عبادت ایک جسم ہے نیت ایک روح ہے اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے عبادت کیا ہم نے نماز کو روزہ تک صدقات تک صدقات تک کو عبادت کو محدث کر دیا خدا کی قسم اگر کوئی عبادت کی تشریح کرتا ہے وہ خیرت کرتا ہے احادیث میں وہ خیرت کرتا ہے اقوال صحبہ میں وہ خیرت کرتا ہے اجماع امت کی اقوال عبادت سے وہ بھی ہے ایک صحابی جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں موجود ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کرتے ہیں بیان فرماتے ہیں عبادت یہ ہے کہ اگر آدمی جو ہے اپنی بیوی سے جمع کرے لفظت حاصل کرے تو یہ بھی عبادت ہے وہ صحابی چوک جاتے ہیں ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا آدمی کوئی مرد جو ہے اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے لذت حاصل کرتا ہے اس میں تو اس کا فائدہ ہے یہ عبادت کیسے ہو جائے تو جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشاد تو سنو مسلمانوں یہ انسانیت کے لیے پیغام ہے عامرہ کلال عبداللہ کا لخت جگر حضر حسین کا نانا فقر موجودہ احمد مصطفیٰ مصطفیٰ کائنات کو جس کے لیے سجایا گیا ان کا انشاءت بھی سنتے جاؤ اپنے دلوائی عمار کی تازکیں پیدا کرتے جاؤ بغامر نے فرمایا اگر یہ شبت جو ہے حلال جگہ نہ ہوتا زینہ کرتا بسکاری کرتا کسی کی بہو پیٹی کے بھائروں ترے جھاکتے رہتا اس کی بائر کی جھنکار جو ہے اس کی کانوں میں پونج پیدا کرتا رہتا یہ اس میں پیچھل چل دیتا اور گناہ کی راستے پر چلتا گناہ کی راستے پر چلتا رب کی نافرمانی کرتا رہتا زینہ کرتے گاہ پر جاتا اس شخص میں حرام کاری کو چھوڑ دے حلال مقام پر حلال جگہ پر اپنے قدم کو رکھا ہے اپنے لذب کو محسوس کیا ہے اپنی خواہش کو پوری کیا ہے اس وجہ سے حرام کاری کو چھوڑ دے کی وجہ سے اور حلال مقام پر آنے کی وجہ سے بیوی سے محبت کرنے میں بھی عبادت ہے عبادت جو ہے پڑوس میں کوئی بھوکھا ہے ہم نماز کے لئے جا رہے ہیں پڑوس میں کوئی پریشان ہے کوئی بیمار ہے مسلمانوں ملک اسلامیہ کے دھرپے دلو ایمانی تقاضی ہے وقت نکال کر اوہے مرحلے میں پہلے اس بیمار شخص کی اعادت کرو اسلام کا تقاضی یہی ہے اسلام کا پیغام یہی ہے پیغمبر کی زندگی کے صرف اٹھا کر کے دیکھ لو پیغمبر کے راستے میں ایک بڑھیا جو ہے پورا پھیکا کرتی تھی وغیر محلن تھی ایمان کی دورت سے محروم تھی ایک دین جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزر رہے تھے اس وقت جو ہے وہ بڑھیا سے ملاقات نہیں ہوئی پر غمبر بیچائر ہو جاتے ہیں صحابہ سے تریافت کرتے ہیں اور میرے صحابہ اور میرے صحابہ آخر کیا بات ہے وہ بڑھیا کہاں چلے گئی جو میرے اوپر پورا پھیکا کرتی تھی ایمان کی حلاوت کو محسوس کرو صحابہ بتاتے ہیں وہ بڑھیا بیمار ہو چکی ہے ارے مسلمانو آپ نے تو ہم نے تو دشوری کی پہاں کھڑا کر دیا اپنے بھائیوں کے ساتھ بغاوک کیا اپنی بینوں کے ساتھ بغاوک کیا اپنے معاشرے کے ساتھ بغاوک کیا اپنی شہدائیٹی کے ساتھ بغاوک کیا اپنے مذہبوں ملت کے ساتھ بغاوک کیا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بغاوک کیا اپنے بھائیوں کے ساتھ بغاوک کیا اپنے چھوٹوں سے عذاوک کیا جہاں پر شکت کا ہاتھ ہونا چاہیے بغل بردو ہے تمام غمون کو چھوڑ کر اس بڑھیا کی عیادت کیلئے تشریف نہیں جاتے ہیں اسلام یہ کہتا ہے خدا کی قصر رب کعبہ کی قصر اگر جس دن انسانیت نے اس نمونہ کو پیش کر دی معاشرے میں سماج میں ملتنے اس دن سے اسلام کبھی میں اگلیاں نہیں